اسلام علیکم سب سے پہلے ابھی ہم کریں گے یہ والا کوسٹن جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ریپریزنٹ کریں دی سکس مائنس تری آن دا گراف پیپر ہمارے پاس ایک گراف پیپر ہوتا ہے اس گراف پیپر میں ایسے لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں میں آپ کو دکھا بھی دوں گی اس طرح سے وہ اس کے پر یہ لائنز لگی ہوتی ہیں مطلب یہ چھوٹے چھوٹے یہ سکیئر بنی ہوتے ہیں میرے تو بھی میں ٹیڑے مڈے بنائی ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے بلکل ساری جس سکیئرز ہوتے ہیں وہ ایک دسری کے ایکول ہوتے ہیں لیکن اس میں لائنز رہنا وہ اس طرح سے لگی ہوئی ہوتی ہیں کچھ لائنز اور کچھ لائنز رہنا وہ یوں لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا ہوریزنٹل اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس گراف پیپر ہوتا ہے اس کی اوپر پھر ہم نے آگے سے گراف ڈیزائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح سے اس کی اوپر پھر ہم کیا کرتے ہیں گراف ڈیزائن کرتے ہیں جس طرح کا ہم نے بنانا ہو وہ ہم اس کی اوپر بنانا لیتے ہیں اس طرح سے تو ابھی میں آپ کو جو چیز بتانے لائے رہی ہوں دیکھیں کہ یہاں پھر اس نے کہا ہے ڈی آپ کے پاس 6 اور 3 ہے اس کو اپنے فائن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ 6 اور 3 ہیں کیا دیکھیں کہ ہمیشہ 3 ایکسز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے x ایکس ایک ہوتا ہے y ایکس ایک ہوتا ہے z ایکس یہ 3 ایکسز ہوتے ہیں تو یہ سمپل ہے یہ ہمارے پاس x ایکسز ہے یہ y ایکسز ہے اور یہ z ایکسز ہے یہ 3 ایکسز ہوتے ہیں اب یہ جو ہے نا یہ سارے جو ایکسز ہیں وہ کیا ہے پوزیٹیو ہے جیسے یہ پوزیٹیو ہے یہ بھی پوزیٹیو ہے یہ بھی پوزیٹیو ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اب ان کا اپوزیٹ جانا وہ ڈیریکشن میں اگر ایکسز بنیں تو opposite direction میں کیسے جیسے اب یہ ہے نا تو یہ x اب یہ x- آ جائے گا اسی طرح سے یہاں پہ نیچے جائے نا یہ دروائے آ جائے گا اور یہ y- ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو z ہے وہ ادھر آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا z- تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ان کے opposite ہے جب opposite ہے تو یہ کیا ہوں گے یہ سارے کے سارے یہ بھی negative ہے اور یہ بھلا بھی negative ہے اس طرح سے اب ہمیں دیکھیں نا ہمیں question کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس d جو ہے نا اس میں ایک 6 ہے اور ایک minus 3 ہے ٹھیک ہے ایک ہمیں positive والا چاہیے اور ایک ہمیں minus والا چاہیے اس وجہ سے ہم کیا کریں گے اس طرح سے نا صرف ہمیں دو ہے نا اگر یہاں پہ نا values زیادہ ہوتی نا یعنی جیسے ہوتا 6, 3, 2 اس طرح سے ہوتا نا ٹھیک ہے ملہ تین values ہوتی ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا ان سب کو use کرنا تھا لیکن اب بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ صرف جو ہے نا وہ values دو ہیں اس وجہ سے ہم دو کو use کریں گے دو کو use کرنے میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ABC میں x آتا ہے پھر y آتا ہے پھر z آتا ہے تو سب سے پہلے ہے 6 تو 6 کونس ہے positive کا تو وہ ہے ہمارا ہو گیا x ایکسس پہ ہم کیا لگائیں گے جو اس طرح سے line لگائیں گے اور counting لکھ لیں گے جہاں پہ 6 ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے آپ نے تھوڑی سی line جو ہے اس طرح سے draw کر لیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ در line draw کی ہے تو یہ line show کر رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس 6 6 جو ہے نا وہ مجھے مل گیا اب دیکھیں کہ اگلا جو ہے نا وہ minus 3 ہے تو minus 3 جو ہے وہ ہمارے پاس زہر سے بات ہے ایک x کی آئی وی ہے تو دوسری y کی آئی وی اور y minus میں ہے یہ جو y ہے نا یہ plus میں ہے یہ y dash جو ہے یہ minus میں ہے اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ minus 3 کی طرح ہے یہ minus 3 لکھا ہو گا ہم کیا کریں گے minus 3 سے line کھینچیں گے اور 6 سے line کھینچیں گے دونوں جام پہ مل رہی ہوں گے اس point کو ہم جوڑ دیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس 6 اور minus 3 کا جو ہے نا proper ایک graph بن گیا ہے اس طرح سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں ادھر میں نے minus 6 تک لکھا ہے ادھر میں نے minus 6 تک ادھر بھی 6 تک اور ادھر بھی 6 تک یہ اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ میرے پاس اوپر 2 values ہیں ایک 6 ہے اور ایک 3 ہے تو اب میرے پاس جو values ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ 6 3 ہو ٹھیک ہے اب اس میں بڑی value 6 تھی تو اس وجہ سے میں نے سب کی value جو ہے نا وہ 6 تک لکھ دی ہے لیکن اگر میرے پاس یہاں پہ ہوتا نا جیسے میں کہتی ہوں 8 اور 4 لکھا ہوتا فارے سمپل تو میں نے 8 تک ہر جگہ لکھنا تھا ٹھیک ہے جو بڑا ہوگا نا اتنی آپ اس میں counting لکھو گے اور یہ x جو ہے سمپل وہ پلس میں ہوں گی x ڈی ہے وہ منس میں ہوں گی y سمپل ہے اور y ڈی ہے ابھی اس میں اگر ایک ایک اور رقم بھی دی بھی ہوتی نے جیسے منس 2 اگر آ جاتا تو پھر وہ z آ جاتا پھر میں نے کیا کرنا تھا میں نے ادھر بھی پھر میں نے اس کے جو arrow ہے نا وہ کچھ اس طرح سے لگانے تھے ایک arrow ادھر لگتا میرا ٹھیک ہے اور ایک arrow ادھر لگتا اور پھر یہاں پہ بھی جو ہے نا values میں لگتی ٹھیک ہو گیا ادھر بھی values لگتی ادھر جو values لگتی نا ادھر ادھر میں اس value کو لگاتی positive میں اور ادھر میں لگاتی negative میں تو یہ اگر میرے پاس third value ہوتی تو میں نے اس کو z x s بنا کے یہ z dash ہوتا اور یہ simple z ہوتا تو یہاں پہ میں نے values لگنی دی لیکن اب یہ ہے کہ میرے پاس صرف دو values ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے صرف x اور y کو use کرنا ہے ایک positive میں اور ایک negative میں